وش سواست دیوست کے اوثر پر آئی ایم اے کے پتادی کاریوں نے نوکہین سے تک ریلی نکال کر لوگوں کو سواست کے پرتی جاگرک کیا جس کے سمبند میں آئی ایم اے کے کوشاد دیش ڈاکٹر سنجیب کمار سنگ نے بتایا کہ آئی ایم اے ہر سال سات اپریل کو وش سواست دیوست کے روپ میں مناتا ہے اسی کرم میں رام گرطال اسی نوکہین میں انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے تطور دان میں جن جاگرکتہ ریلی نکالی گئی ریلی کے مادہم سے لوگوں سے یہ اپیل کیا گیا کہ اپنے سواست کے پرتی جاگرک رہے ہیں اور سمیہ سمیہ پر سواست کی سکریننگ کراتے رہے ہیں جس سے سمیہ رہتے بیماریوں کا علاج ہو سکے و ایچو کے مطابق سواست کا مطلب صرف سواست کھانا ہی نہیں بلکہ یہ سرشت کرنا ہے کہ آوشک ہے کہ کیسے دنیا کا ایک ساتھ آ کر سبی کو لمبا اور سواست جیمن جینے میں مدد کر سکتی ہے چکسہ کے چھتر میں نئے خوج اور نئی دمائیاں اور نئے ٹیکوں کو بنانے کے ساتھ ہی سواست کے مددوں کے بارے میں لوگوں کے بیچ جاگرکتہ بڑھانا بھی ویشی سواست سنگٹن کی پراتمکتہ ہے چلیے جانتے ہیں اس دن کے اتحاس اور محتو کے بارے میں ویشی سواست دیوست کی شروعات انیس سو اٹالیس میں کی گئے تھی دنیا کے تمام دیشوں نے ایک ساتھ مل کر سواست کو بڑھاوا دینے اور دنیا کو سرچت رکھنے اور کمزور لوگوں کی سوا کرنے کے لیے ڈبلو ایچو کی استحابنہ کی تاکہ ہر ویکتی ہر جگہ سواست رہے اور اشتم استر پر مدد پرابت کر سکے اس کے دو سال بعد انیس سو پچاس میں پہلا ویشی سواست دیوست سات اپریل کو منایا گیا اور تب سے یہ ہر سال اسی دن منایا جاتا ہے ایک انوٹی تھیم کے ساتھ منایا جاتا ہے ڈبلو ایچو نے اس سال ہیلتھ فار آل تھیم کے ساتھ اسے منانے کا فیصلہ کیا اس بار کا ویشی اس سوچ کو درشاہتا ہے کہ سواست ایک بنیادی مانو ادھکار ہے اور ہر کسی کو بنا کسی ویتی کٹنائیوں کے جب اور جہاں اس کے افشکتہ ہے اس کو سواست سمائے ملنی چاہیے اس سمدھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم اے کے کشادیش ڈاکٹر سنجیو کمار سنگھ نے کہا یہ ریلی نکال لی جا رہی ہے آئی اے میں دوارا آئی اے میں گورپپور برانچ دوارا اور سب کو جاگرک کیا جا رہا ہے اور جنتا کو بھی جاگرک کر کے ہم لوگ اس کے بارے میں بتایتے ہیں آج لوگوں کو سواست کے پرتی جاگرک کرنا ہی مین ادھک ہے اور ہم لوگ آگے کیا پلان کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتانا ہے لوگوں کو سواست کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنا کی کیسے سوست رہے ہیں اور آگے سوستہ کے پرتی کیا جاگرکتا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر سنجیف کمار سنگھ کو سات دیچ گورپپور آئی اے میں